پاکستان میں اس سال بھی رمضان کا آغاز اختلافات کا شکار ہو گیا قبائلی علاقوں شمالی اور جنوبی وزیرستان خیبر ایجنسی محمد ایجنسی باجور سمیت پشاور چار سدہ سوابی میں مقامی رویت حلال کمیٹی نے 28 شعبان کو ہی چاند نظرانی کی شہادتوں پر آج پہلے روزے کا اعلان کر دیا جس کے بعد بیشتر علاقوں میں شہریوں نے سہری کا احتمام کیا پشاور کی مسجد قاسم خان میں چاند نظرانے کی چھے شہادتیں موصول ہونے پر مقامی رویت حلال کمیٹی کا ہنگام اجلاس مفتی شاہبدین کی صدارت میں ہوا جس میں انہوں نے طویل مشاورت کے بعد پیر یعنی آج روزے کا اعلان کر دیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مفتی شاہبدین پوپل زئی کا کہنا تھا کہ پانچ مردوں اور ایک خاتون کے علاوہ چاند دیکھنے والوں کی شہادت دینے والوں میں علماء کرام بھی شامل ہیں جس کے بعد پیر کو روزہ رکھنے کا اعلان کیا گیا ادھر خیبر پختونخواہ کے وزیر مذہبی امور نمروز خان نے کہا ہے کہ مسجد قاسم علی خان اور مقامی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے روزے کا فیصلہ ان کا اپنا ہے صوبائی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسری جانب مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج مفتی انی برہمان کی سربراہی میں ہوگا محکمہ موسمیات کے مطابق آج بیشتر علاقوں میں مطلع صاف ہوگا آج رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کا امکان ہے